بسم اللہ الرحمن الرحیم سنت نماز یا نفل نماز یا واجب نماز پڑھنے والے کی پیچھے اگر کوئی فرض نماز پڑھنے کی اقتداء کرتا ہے تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں شریعت کا کیا حکم ہے میں یہاں پر مختصر الفاظ میں تفصیلی گفتگو کروں گا ذرا سے کیونکہ یہ مسئلہ جو ہے اکثر و بیستر باہر ممالک میں جیسے کہ سعودی عربیہ ہے یا اور جو ہے دوسرے ممالک ہیں جو باہر رہتے ہیں کام کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہاں پر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی سنت نماز پڑھ رہا ہے اس کے پیچھے آجا وہ فرض نماز کی نیت کر کے کھڑا ہو گیا کوئی نفل نماز پڑھ رہا ہے اس کے پیچھے کوئی آتا ہے اور فرض نماز کی نیت بانگ کے کھڑا ہو جاتا ہے اس کی اقتداء میں نماز پڑھ لیتا ہے یہیں پر میں آپ کو بلکل صاف بتانا چاہوں گا حدیث میں آتا ہے تیرمی شریف میں جلد نمبر ایک سفر نمبر اکیابن پہ سریح اور بلکل صحیح حدیث بلکل صحیح حدیث موجود ہے امام زمانت والا ہے زامن ہے اس کی تشریح کیا ہے وہ آپ ذرا سمجھئے جو نماز ہیں اس میں مرتبہ ہے فرض نماز کا مرتبہ بڑا ہوا ہے سنت نماز ذرا کم ہے نفل نماز اس سے کم درجے کا ہے تو امام کو زامن قرار دیا گیا ہے زمانت والا ابھی مثال کے طور پہ جیسا کہ زمانت کی سے کہتے ہیں آپ سمجھ لیجئے ابھی جو ہے کوئی آپ جو ہے کسی سے کچھ کرز لیے ہوئے ہیں دس ہزار روپے آپ کرز لیے ہوئے ہیں اب آپ اس کا کرز نہیں دے رہے ہیں تو اب دوسرا آدمی آتا ہے آپ کو جو ہے جو کرز آپ سے لینے والا ہے جس سے آپ کرز لیے ہیں وہ آکے کہتا ہے کہ چلو یہ جو ہے دس دن میں آپ کو کرز آپ کا لوٹا دے گا اگر یہ نہیں لوٹایا اس کی طرف سے میں لوٹا ہوں گا اس کی طرف سے میں لوٹا ہوں گا تو اب یہاں پر آپ سمجھئے اب جو ہے وہ جو بیچ میں آنے والا آدمی تھا وہ زامن آپ کی طرف سے زمانت لینے والا بن گیا آپ کے مرتبے سے اس کا مرتبہ بڑھا ہوا ہے آپ کی حیثیت سے اس کی حیثیت بلند ہے بڑی حیثیت ہے اگر وہ بھی غریب ہوگا آپ بھی غریب ہیں آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے کرز چکانے کے لیے کوئی غریب آکے کہتا ہے کہہ رہے میں اس کی طرف سے دس دن میں اگر وہ نہیں ریٹن کرے گا پیسہ میں اس کی طرف سے ریٹن کروں گا تو وہ جو مالک ہوگا کہے گا رہے تو بھی تو اسی کی طرح ہے تو بھی کہاں سے لاکے دے گا تو بھی تو اسی حیثیت کا ہے سمجھ میں آیا جو زمانت لینے والا ہوگا وہ اس کے مرتبے سے بڑھا ہوا ہوگا جس کے متعلق وہ زمانت لے رہا ہے جس کی وجہ سے جس کی جس کو وہ زمانت میں لے رہا ہے اس کی حیثیت سے اس کی حیثیت بڑی ہوئی ہوگی بلند ہوگی اب سمجھئے جو نفل نماز پڑھ رہے ہیں جو سنت نماز پڑھ رہے ہیں جو واجب نماز پڑھ رہے ہیں ان کی حیثیت فرض نماز پڑھنے والے کے مقابلے میں کم درجے میں ہے فرض نماز پڑھنے والے کا مرتبہ اور اس کی حیثیت بلند ہے اس کا مقام اس وقت بلند مقام ہوتا ہے اور یہ جو ہیں سنت نماز پڑھنے والے نفل نماز پڑھنے والے واجب نماز پڑھنے والے یہ فرض کے مقابلے میں کم درجے میں ہیں اگر کوئی سنت نماز پڑھنے والے کے پیچھے جا کے فرض نماز پڑھنے لگ جائے گا وہ جو سنت نماز پڑھنے والا ہے وہ زامین بن گیا کیونکہ وہ امام بن گیا جب وہ زامین بن گیا تو زامین کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس کے تحت میں جو رہنے والے ہیں ان کی حیثیت سے اس کا مرتبہ بڑا ہوا ہو بلند ہو اونچا ہو اب اگر آپ سنت نماز پڑھنے والے کے پیچھے فرض نماز پڑھنے والے جو ہے پڑھنے لگ جائیں گے تو سنت نماز پڑھنے والا آپ کا زامین ہوا وہ امام بن گیا تو امام زامین ہوتا ہے جب زامین ہو گیا تو وہ آپ کی جو حیثیت ہے اس کو کیسے برداست کرے گا اس کی وہ صلاحیت نہیں ہوگی شرط یہ ہے اس کی صلاحیت اس کی حیثیت آپ سے بڑی ہوئی ہو آپ سے بلند ہو اسی لیے اگر کوئی سنت نماز پڑھ رہا ہے یا جو ہے واجب نماز یا نفل نماز پڑھ رہا ہے اس کے پیچھے فرض نماز کی اقتداء کرنا جائز نہیں ہے حدیث کا یہی مطلب ہے اب یہاں پر ایک مسئلہ اور سمجھ لیجئے اگر کوئی فرض نماز پڑھ رہا ہے اس کے پیچھے سنت نماز پڑھنا سنت نماز سے مراد نفل نماز سنت نماز سے مراد نفل نماز کے اقتداء کرنا یا جو ہے ایسے ہی آدمی اس کے پیچھے جا کے نماز میں کھڑا ہو جاتا ہے اس کی اقتداء کر لیتا ہے نفل نماز کی نیت سے یہ جائز ہوگا کیوں؟ اس لیے کہ امام جو زامین بن رہا ہے اس وقت وہ فرض نماز پڑھ رہا ہے اس کی حیثیت بلند ہے اس کی حیثیت بڑی ہوئی ہے اور اس کی حیثیت کم ہے لہٰذا یہ جو کم والے کی حیثیت ہے اس کی زمانت وہ لے سکتا ہے برداست کر سکتا ہے نئے سمجھ میں آئے تو اسے بار بار سنیے کیونکہ یہ ذرا علمی بات ہے ذرا پیچیدہ بات ہے نئے سمجھ میں آئے تو بار بار سنیں پھر بھی نئے سمجھ میں آئے تو پھر رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھایا جائے گا اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہم جب بھی نئے ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں وارس اپ گروپ میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنے وارس اپ نمبر سے ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں موسیقی